پاکستان چائنہ بسنس فارم کے چیرمن اجاز شیخ کی قیادت میں تیرہ رکنی چینی تجارتی وفد نے بودھ کو اسلام آج آمر افکامس اور انڈسٹری کا دورہ کیا آئیسی سیہ کے صدر ایسن زبر بختابی، سابق صدور، ایکزیکٹیو ممبران اور ممتاز کاروباری رہنماؤں نے وفد کا پرتپاک استقبال کیا دورے کے دوران چینی وفد نے پاکستان میں کاروباری مواقع سے استفاد کرنے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا اس کا مقصد دو طرفہ کاروباری تعلقات کو مضبوط بنانا اور تاغن کی نئی راہیں تلاش کرنا ہے ملاقات کے دوران چینی وفد نے آئیسی سیہ کے صدر ایسن زفر بختابی کو پاکستان میں کام کرنے کے دوران درپیش چیلنجز سے اگاہ کیا خاص طور پر انہوں نے فائیسٹر ہوتلوں میں قیام کی شرط اور عامدہ رفت کے لیے بولٹ پروف گاڑیوں کا استعمال وفد نے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے آئیسی سیہ کے مدد طلب کی جو پاکستان میں کاروبار کو آگے بڑھانے میں رکاوٹ ثابت ہو رہے ہیں آئیسی سیہ کے صدر ایسن زفر بختابی نے چینی وفد کا پاکستان اور چین کے درمیان کاروبار سے کاروباری تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے ان کی ثابت قدمی پر شکریہ دا کیا انہوں نے وفد کو یقین دلایا کہ آئیسی سیہی نمائی مسائل کو فوری طور پر وزیر آسم پاکستان وزیر داخلہ اور تمام مطلقہ حکام کے توجہ میں لائے گے تاکہ اس کی فوری حل کو یقینی بنایا جا سکے اور پاکستان میں کاروبار کرنے میں سانی پیدا کی جا سکے اسلامبہ چیمبر آف کامیس اور انڈسٹری کے کونسل میمبر ناصر قریشی نے پاکستان اور چین کے درمیان غیر معمولی تعلقات ذکر کرتے ہوئے پاکستان کے وسیع کاروباری اور سرمایہ کاری کے مقانات کو جاگر گیا انہوں نے پاکستانی عوام کے اس دو طرف تعلقات کو مضبوط کرتے ہوئے اسے بے مثال بلندیوں پر لے جانے کے لیے لوشہ خروش کا اظہار کیا مزید بارہ کوریشی نے دورہ کرنے والی جینی واف کو یقین دلائے کہ ان کے تحفظات بنیادی طور پر سیکیورٹی سے متعلق ہیں ان کو فوری طور پر آلہ سطح پر متعلقہ حکام کے توجہ دلائے جائے گی جس سے پاکستان میں جینی سرمایہ کاروبار کو تاجروں کے لیے ایک محفوظ اور سازکار محول کی یقینیں بنا جائے گا سابق صدر اسلام آج جامور آف کامرز اور سیکٹری جنرل جنرل بزنس گلوپ زفر بختاوی نے پاکستان تعلقات کی قابلے زیگر مضبوطی پر زور دیتے ہوئے جینی واف کو یقین دلائے کہ آئیسی سے ان کے تحفظات دور کرنے کے لیے وہ سکت امات کرے گا انہوں نے کہا کہ آئیسی سے ایک واف وزیر داخل سے ملاقات کرے گا جس کا مقصد انہیں چینی کاروبار کو درپیش چیلنجز سے اگاہ کرنا اور پاکستان میں کاروبار کرنے میں سانی کو بڑھانے کے لیے محصل حل تلاش کرنے میں تابن کرنا ہے آئیسی سے ایک سابق صدر تاریخ صادق نے پاکستان کی ترقی میں چین کے اہم پیردار کی تاریخ کی اور چین سرمایہ کاروں کو ایس ایمیس کی ترقی اور ٹیکنالوجی کے منتقلی کو ترجیح دینے کے زورت کو اجاغر کیا کالوقات کو مضبوط بنا سکتے ہیں اور پاکستان چین کے بی ٹو بی انہوں نے زور دیا چینے کاروبار باوانی ترقی کو متحرک کر سکتے ہیں درمیان زیادہ متوازن اور خوشحال شراکت داری کو فروغ دے سکتے ہیں پاکستان چائنہ بزنس فارم کے چیرمنٹ جارل شیف نے صدر ایس 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 ایہ کی ٹیم کے غیر معمولی بہمان آوازی اور پرتپاہ خیر مقدم پر ان کی تہہ دل سے تعریف کی انہوں نے باہم اقتصادی ترقی اور تعبون کے لیے سازکار ماحول پیدا کرنے کے لیے ان کی کوششوں کو تسلیم کرتے ہوئے پاکستان میں چینی کاروباری داروں کا جامع مدد اور تعبون فرہم کرنے کے لیے آئیس ایس ایہ کی حصل پر خیر منطب کیا اس موقع پر خالد محمود چودری، امیر حمزہ، سیفر احمان، رزوان جینہ، وزیم چودری، ملک شبیر عبان، سائد پریشی، ناصر چودری، راجہ فیاز، ملک محسن خالد اور دیگر موجود تھے